تندرستی ہزار نعمت ہے اچھی صحت کے لیے ہمیشہ تبی طریقہ علاج اتنائیے یوکے امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شورت آفدہ سات پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر امراض دیری نو پیچیدہ عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروق ہیں رابطے کے لیے ابھی کال کی مزید معلومات ہماری ویب ٹائٹ سے حاصل کیجئے www.herbalites.net حکیم صاحب کی خدمات اب یوکے کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ برمنگم سپار برک بروز پیر مانچسٹر منگل برد اور جمراد ملنے سے پہلے اپائنمنٹ ضرور بک کروائیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالم محمد میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ مار خاندانی معالج پرگرام سے حکمت لے کر حاضر خدمت ہوں جیسے کہ آپ کا معلوم ہے ہمارے یہ پرگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے اور یہ طبی طریقہ علاج جیسے کہ آپ کا معلوم ہے یہ وہ طریقہ علاج ہے جس کو ہم دیسی جڑی بٹی طریقہ علاج یا ہربل طریقہ علاج یا ہربل یعنی جڑی بٹیوں کے ذریعے طریقہ علاج یا طبی یونانی یا آئرودک طریقہ علاج یا نیچرل وے آف ٹریٹمنٹ اس کو کہا جاتا ہے یہ وہ طریقہ علاج ہے جو خداِ بزگو برطر نے اپنی قیمتی جڑی بٹیوں کی بدولت ہمیں یہ طریقہ علاج ہمیں عطا کیا جڑی بٹیوں کی آفیت جو آفادیت ہے وہ جو زمانہ قدیم سے مسلمہ ہے اور اور لوگوں کی پسندیدہ جو ہے طریقہ علاج میں اس کا شمار ہوتا ہے ہر انسان دنیا کے کسی خطے میں بھی راتا ہے اس کے گھر میں کسی نہ کسی طرح ان جڑی بٹیوں کا استعمال ضرور ہوتا ہے اور یہ واحد جڑی بٹی طریقہ علاج ہے جس کے استعمال کرنے سے مریض مطمئن ہوتا ہے کیوں مطمئن ہوتا ہے اس لیے کہ یہ جتنی بھی ہماری جڑی بٹی ہیں ہیں جتنی بھی ہماری قدرتی اشیاں ہیں نیچرل چیزیں ہیں یہ کسی انسان نے پیدا نہیں کیا اس کو اس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور جو اللہ تعالی جو غفور و رحیم جو انسان کو جو ہے صحت اور تندرستی دینے والا جب اس اس نے ان جڑی بٹیوں کو پیدا کیا ہے تو یقینی طور پر یہ اس کے لیے جو ہے شفا کا راستہ بھی پیدا کرتا ہے جڑی بٹی طریقہ اللہ تعالی نے ہمیں ہر علاقے میں پیدا ہونے والی جڑی بٹیوں کے کے ذریعے ہمیں عطا کیا کہ انسان جس خطہ میں بی رہتا ہے جس ملک میں بی رہتا ہے اللہ تعالی نے وہاں جو بیماریاں ممکن ہو سکتی ہیں اس کا حل بھی اللہ تعالی نے وہاں پیدا کیا ہوا ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ ان جڑی بٹیوں کی اہمیت کو سمجھے اور ان سے بھرپور فائدہ حاصل کرے آپ نے دیکھا کہ ہر انسان کے گھر میں جیسے کہ میں بتا رہا تھا کوئی نہ کوئی ہر روز انسان کا معمول ہوتا ہے کہ ان جڑی بٹیوں کو استعمال کرتا ہے یعنی کہ وہ اپنے کھانوں میں کوئی نہ کوئی سبزی کا فروڈ کا سیلڈ کا استعمال کرتا ہے یہ ساری کیا چیزیں ہیں اناج کیا ہے جو چیز اللہ تعالی نے زمین سے پیدا کی ہے جو مٹی سے پیدا کی ہے وہ جڑی بٹی ہیں درخم سے جو پھول جو پتے فروٹ سبزیاں پودے یہ سب جڑی بٹی ہیں ہم اس کو کس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں موسم کے مطابق جو ہمیں سبزییں فروڈ اتا کی ہیں وہ ہمارے بدن کی ہمارے جسم کی ضروریات کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں یہ چیزیں اتا کی ہیں تاکہ ہم اس موسم میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے جن وٹیمن کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالی نے اسے ہمیں قدرتی طور پر ہمیں جڑی بٹیوں میں سبزیوں میں فروٹس میں ہمیں اتا کی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے فروٹ سبزییں موسم کے مطابق ہی استعمال کریں تو وہی زیادہ بہتر ہوتی ہیں جب ہم موسم کے بغیر اس کو پروزیرٹیو ڈال کے اس کو جو ہم بناتی ہیں اس کی عمر سبزی کی فروٹ کی فروزن کر کے یہ کسی طرح بھی اس کی عمر تو بڑھا دیتی ہیں لیکن انسان کی عمر کو وہ بڑھانے کی بجائے اس کو کم کر دیتی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرش چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل سے بغیر چیزیں استعمال کریں کیونکہ کیمیکل جو ہے ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں اور جتنا ان سے بچا جائے گا اتنی ہی ہماری صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی اللہ تعالی نے ہمیں ہر بیماری کے لیے بے شمار جڑی بوٹیوں کے خزانے عطا کی ہیں ہر ایک بیماری کے لیے بے شمار جڑی بوٹی ہیں اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی اور اگر ایک آپ کو جڑی بوٹی سے فائدہ نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ اور بہت سی جڑی بوٹی ہیں کہ انسان بدل نہ ہو اور ان چیزوں کو استعمال کرے اور ہمارے ماہرین جو ہے طبیعی ماہرین جو ہے ان کو چاہئے زیادہ سے زیادہ اس پر ریسرچ کریں اور اس کو فائدہ کا ذریعہ بنائیں اور ان کو اور جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہیں ان کو معلوم ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ان جڑی بوٹیوں کے بار میں بتائیں کہ آپ کے نزدیک ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کس موقع پر کس چیز کو استعمال کر وقتی طور پر اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے ہم جو چیزیں آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا تعلق ایک ایسے معذیز صدا طبی گھرانے سے ہے جو سات پشتوں سے بنین و انسان کی خدمت کر رہی ہیں ہم نے جو وقت اپنے بزرگوں کے ساتھ گزارا جو practical knowledge ہمیں اپنے بزرگوں سے ملا جو ہم بزرگوں کے ساتھ دور دراز عراقوں میں گئے مختلف جڑی بوٹیوں کی ریسرچ کے سلسلے میں تو ہمارے بزرگوں کے جو مختلف جڑی بوٹیوں کے لیکچر تھے آج عجائبات ان کا علم اور ان کی جو ریسرچ تھی اس قدر زیادہ کہ انسان حرام رہ جاتا ہے ہم نے وہ آج بھی کتابوں میں وہ جو ہے چیزیں ہم نے نہیں دیکھی لیکن بزرگوں کے تجربات کیونکہ جیسے آپ کا معلوم ہے ہمارا تعلق ساتھ پشتوں سے اسی فیلڈ سے ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی جو ریسرچ جو تجربات ہیں وہ آپ تک پچھا سکیں کئی چیزیں معمولی معمولی ہوتی ہیں لیکن جب آپ کو فوری طور پر اس کا ریلیف ملتا ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ قدرت نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا خوبیاں زیادہ فائدے ہیں سب سے ضروری ہوتا ہے کہ صحت کو اچھا رکھنے کے لیے ہمیں اچھی غزہ کی ضرورت ہوتی ہے اچھی ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب سے ہم نے اپنی ڈائیٹ پر اپنی خوراک پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے تو بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اب دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں پچیس چیس سال تو آپ کے بزرگوں کی صحت کا راز کیا ہوا کرتا تھا اچھی صحت کا راز کیا تھا ان کی صحت ہم سے کیوں بہت زیادہ بہت تھی ان کی بیماریوں سے کس لیے بچے ہوئے تھے ان کی خوراک تو سادہ تھی لیکن نہ تو ان کو کوئی نظر کی کمزوری کے مسائل تھے نہ تو ان کو کوئی ہارٹ کے مسائل تھے نہ کوئی کڈنی کے مسائل تھے ہلو ہلو جی جی سوال بچھنا ہے جی بولے مجھے تو دماغ میں جلن ہوتا ہے اور دیو میں جلن ہوتا ہے اس کے لئے کیا کریں جلن ہوتا ہے جلن کیا مطلب جلن جلن کا کیا مطلب جلن جلن دیتا ہوتا ہے آپ کی عمر کتنی ہے 45 اور جلن مطلب ہے آپ کا blood پیش ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے blood پیش کا مسئلہ تو نہیں ہے پہلے میرا ہوا تھا لیکن ابھی نور ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی آپ کا جلن مطلب کیا ہے گرم رہتا ہے ہاں وہ اس بان بان ہوتا ہے نا بان دماغ میں ہوتا ہے اور دل میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ یہ کرو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نوٹ کر لو اور اس پر آپ عمل کرو تو اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرے گا بہت جلد بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا heart کا palpitation وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کی circulation بہتر ہو جائے گی اور آپ بہت جلد تو آپ یہ کرو کہ آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے سبزی وغیرہ جتنی بھی ہیں نا یہ تازہ استعمال کرو frozen tin pack یہ چیزوں کو چھوڑ دو ٹھیک ہے ہلو والیکم سلام جی بولیں 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 بہت زیادہ تقریف ہے اس کا کیا لگ جا یہ پروگرام میں آج کروں گا آپ بڑے غور سے اس کو دیکھیں اور انشاءاللہ میں تفصیلا بتاؤں گا اس کا کیا کیا حال ہو سکتے ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ بہت زیادہ یہ اس لیے میں کہا مجھے بہت سے لوگوں کے فیڈ بیک آئی تھی کہ آپ کیونکہ سیدھن چار رہے ہے آپ باہر دیکھیں تو آپ کو ہوا میں کتنا پولن نظر آتا ہے اور وہ ہی آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں انشاءاللہ اس پروگرام کروں گا آج تو انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں دیکھیں کہ جو مہترمہ تھی پہلے ان کے لئے یہ ہے کہ آپ نے لینا ہے کیا نام قدو لوکی جس کو بولتی ہیں لمبا والا قدو اس کا اوپر سے چھلکا اتارنا ہے گرین والا لوکی اور اس کو آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑی کر لینے اور آپ نے اس کو جو ہے جوس مشین میں اس کا جوس نکال ہے اور سات میں آپ نے کر نا ہے آملہ گوز بیری آملہ آملہ ایک فروٹ ہوتا ہے یا سبزی اس کو کہیں یا فروٹ کہیں جس کو اوپر ایسے ایسے نشان لگے ہوتے ہیں اور وہ اس کا اپنے اوپر سے وہ پل اتار لینا ہے اور بیٹ میں بھیج ہو گا وہ نکال دینا ہے نہیں تو مشین جل جائے گی وہ آپ نے لینا ہے ایک اپنے لے لیا ہا لوکی دوسرا آپ نے لے لیا آملہ گوز بیری اور تیسری چیز آپ نے لی ہے پدینہ اور پدینہ منٹ لیف اور دھنیا کولینڈر لیف تازہ یہ لے کر اس کا آپ نے جوس بنانا ہے اور اگر آپ کو تلسی کے پتے مل جائیں تو اور بھی بہت اچھا ہے وہ تلسی کے پتے بھی تھوڑے س آپ اس منٹ ڈال یہ آپ کا ایک ایسا کمبینیشن بنے گا جو نہ صرف آپ کے کلسٹر لیول کو بہتر کرے گا بلکہ آپ کے جو سارا سرکولیشن ہے اس کو بہتر کرے گا اور جو بلیڈ پیشر سرکولیشن آپ کی جتنے یہ مسائل ہیں اور ہارٹ کا پرابلم کیونکہ آملہ جو ہے یہ ملٹی ویٹیمن ہے اور ملٹی ویٹیمن آپ کے جسم میں آپ کا آئرنگ کی کمی ہو ویٹیمن بی کی کمی ہے اس میں ویٹیمن سی بہت زیادہ مقتار میں ہوتا ہے بہت اچھا ملٹی ویٹیمن ہے نیچر نے جو ہمیں دیا ہے اور جب ہمیں وہ ملے گیا ہمارے بدن میں بھی جو ہے انرجی آئے گی انرجی ہو گا اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں کل یہ استعمال کر دیکھیں پھر آپ کو اس کا جو ہے ریزلٹ ملے گا اور آپ یقیناً آپ جو ہے محسوس کریں گی چند دن کے بعد ہی کہ آپ کی صحت میں بہتری آنا چنو ہو جائے گی بلیڈ پیش آپ کا نارملا لائز ہو جائے گا اور آپ کا جو جب آپ کا دماغ میں جو 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 ہمارے نرز ہیں اس میں سے سپلائی بہتر ہو گی تو آپ کو جو جلن وغیرہ ہو رہی برنگ وہ بھی بہتر ہو جائے گی ہارٹ کا جو ہے پلپیٹیشن وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ کا جو ہے جو ہے جسم جو کمزوری کی طرف مائل ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا مزید پوچھ نہ ہو تو آپ ہمارا لائف کال کا نمبر ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں اگر ایسے مرد خواتین جو کوئی بھی ایسی بیماری کوئی جنسی امراض یا اس قسم کے بیماری جو آن لائن بات نہیں کرنا چاہتے یہ میرا پرسنل نمبر ہے جو لائف کال کا نمبر ہے یا کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں جو کوئی دعائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کو حصول میں آپ کو مشکل ہے وہ چیزیں نہیں مل رہی یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو یہ میرا پرسنل نمبر جو ہے اس کو ضرور سیف کر لیں تو یا پروگرام کے بعد بھی کر سکتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے یہ ہوتے ہیں بار سٹور ایسی خواتین جو ہوتی ہیں آنیر بات نہیں کرنا چاہتی ہے اپنے جو مسائل کے بارے جو گائنیکش پرابلم ہوتی ہیں کوئی بیولادی کے معاملے ہوتے ہیں کوئی پلیس کی پروپن کی پروبلم کے تو وہ بعد میں بھی ٹیلی فون یہ پرسنل نمبر ہے تو وہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے علاو علاو جی السلام علیکم سلام جناب فرمائیں کون سا بور ہیں کدھر سے جی جناب شاہ صاحب سے بات کر سکتا ہوں جی آپ کی بات ہو رہی ہے میں حکیم شاہ شاہ سے مخاطب ہوں فرمائیں حکیم صاحب میری بیٹی ہے 20 سال کی اور اس کو یہ ایک سیکھ بھی ہو جاتا ہے کسے یہ کونیوں کے ضرور نہیں چوائنس ٹھوائنس ٹھوائنس جسے کہتے ہیں کوئی دیشی دوا جو کوئی کوئی یا کوئی چیز یہاں پہ دست ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ میرا جو نمبر جس پہ آپ نکال کی ہے اس کو آپ سیف کر لو ٹھیک ہے مجھے یہ کریں کہ مجھے بچی کو کتنے عرصے سے آئی ہے ایک بچپن سے ہے کوئی خلص گیار سال ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتا ہے بچپن بائی برت ہے جب یہ اس کی پدائش ہوئی تھی تب سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یا نارمل تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے دودھ جو ہے ماں کا پیا یا فرمولا ملک پیا یہ تو ماں کا ہی اس کے بعد جو ہے وہ پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب اس نے دودھ کو چھوڑا دوسرا لگایا اس کے بعد یہ ہوا ہلو اس طرح کا کچھ یاد آیا ان کی مدر سے پوچھے نا ان کو کچھ یاد آیا ٹھیک ہے اچھا 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 آپ مجھے یہ کریں کہ یہ نمبر جو آپ نوٹ کر لیں میرا پرسنل نمبر ہے اس کے اوپر بچی کے جس حصہ پہ کونیوں پہ جس حصہ پہ زیادہ ہے اس کی تصویر کھیج کے مجھے وات سب کرے یہ نمبر وات سب پہ بھی ہے ٹھیک ہے تو میں پھر انشاءاللہ دیکھ کے اس کو سمجھ کے اور پھر اس کو بتاؤں گا ڈائی بھی بتاؤں گا اس کو پرہیز بھی بتاؤں گا کیونکہ جب پرانہ ہو جائے نا مرض تو سب سے ضروری ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کاز کو جب تک سمجھ نا اس کی وجہ کیا ہے اس کی اس کی کیا ہے تو پھر بہتر علاج تب ہی ممکن ہو سکتا ہے اور اس کو جو ہے اندر سے ٹھیک ہوگا تو جو حتیل جلد پہ چیز نظر آتی ہے یہ علامت ہوتی ہے مرض اندر ہوتا ہے ٹھیک دیتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی جلد پہ چیز نظر آئے کہ اس طرف توجہ دو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا کوئی توجہ نہیں دیتے جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم اس کی طرف سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ آپ کریں گے تو پھر مجھے دوبارہ جب یہ بھیج کے پھر مجھے کال کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے کیا کیا سیچویشن کے مطابق کیا بہتر ہوگا کون سی اوائنٹمنٹ اس کے لیے بہتر ہوگی خارش ہوتی ہے یہ خارش رات کو زیادہ ہوتی ہے بیٹ پہ جب جاتی ہے پھر زیادہ ہوتی ہے کیا کس کہ یہ کبھی زیادی دباغ ہو جیسے کام شروع کیا ہے تو قریب دو سال ڈیٹ سال پہ لے اس کو زیادہ ہو جاتا ہے پھر ہی کہ اگر کوئی بزار بغیرہ کھائے نہیں نہیں دیکھو اس کو اب دیکھو اس کو نٹ دیکھ یہ نہیں دینے نا یہ ہی نہیں بچوں کو پتا ہوتا نا یہ ہمارا کام ہے کہ ان کو ڈائیٹ بتانا کہ یہ بیماری جو ہے یہ سیچویشن گرمی سے زیادہ ہوگی اگر کوئی بھی خوراک ہم گرم کھاتے ہیں چاکلیٹ بیماری اس کے لیے اس کے لیے سارا کچھ میں بتاؤں گا اس کو ڈائیٹ کیا کھلانی ہے کیا چیزیں دینی ہیں اور اس کے لیے کون سی آئنٹمنٹ جڑی بوٹھیوں کی بنا کے دی جا سکتی ہے کون سی جڑی بوٹھی ہیں کہ ان کے لیے بہتر ہوں گی تو اگر مستقل مزاجی بیمار پرہیز کچھ ہنسا اس کو استعمال کریں اللہ تعالیٰ صحیح تندوسری اور حفظ امان میں رکھیں ہم بات کر رہے تھے جو اس سے پہلے کال تھی کہ اسی طرح جو مردوں کے مسائل ہوتی ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم مجھے سب سے پاپ کرنی ہے ٹھیک ہے ہلو جی آپ بولیں میں حکیم شفقت علی شاہ آپ سے مخاطب بولیں آپ اپنا ٹی وی کا والیم بند کر کے بات کریں مجھے مجھے کلوشتر بہت جاتا ہے میڈیسن بھی کھاتی ہوں لیکن کچھ خرق نہیں آپ بھی آپ کا مجھ گھ لی ہوں مجھے 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 یہ کتنے ہیں ساری رپورٹ کی اس کی کاپی مجھے بیج ٹھیک ہے اس کے بعد میں سارا کچھ آپ کا بتاؤں گا ڈائیٹ بھی بتاؤں گا ڈائیٹ کیا آپ نے استعمال کرنی ہے اور کون کون سی آپ کے لیے جڑی بوٹی یں بیتر ہنگی کون سی آپ کے غزہ میں تبدیلی لانی ہے تاکہ آپ کا کلیسٹر لیول بیتر ہو غزہ میں تبدیلی آپ نے آپ کے لائف سٹائل میں تبدیلی لازم لائیں گے تب ہوا گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے سارا میں آپ کو گائیڈ کروں گا یہ پرسنل نمبر جو ہے وہ میرا نوٹ کر لیں اور مجھے اس پہ مجھے ہاتھ ٹیک بھی ہوا ہے میجر دو سٹینٹ ڈالے ہوئے ہیں جو شکر بھی ہے جو بھی بچ جا رہا ہے اللہ تعالی آپ کو آسانیہ پیدا کرے آپ کو سے تندوستی حفظ مان میں رکھ ہر مشکل مصیبت سے بچائے اور اس کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے پڑھائی کے لیے بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ سارا گائیڈ کریں گے اس پر آپ عمل کریں اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے ادرک کا پانچ کر کے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا کچھی حلدی کا پانچ کر کے اس پانی میں ڈالیں اور صبح نیہار آپ پیلیں اگر آپ نہیں ملتی تو آپ کو جو ہے وہ جو ملے گی نا آپ کو خود پیسے بزار کی نہیں لینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا وہ بھی آپ جو ہے نا ٹرائی کریں گی تو اگر نہیں ملے گی تو آپ لینے نا اس کو جو ہے جو سوکی حلدی ہوتی ہے نا گرا والی اس کو خود پیچھنے بزار کی پیچھنی نہیں لینے تھوڑا سا تھوڑا سا وہ آپ ڈال لیں ٹھیک ہے نا جی تو وہ جو ہے صبح نیہار مو ضرور لیں وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے اس کے علاوہ موسلمان والی پی ہیں آپ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی میری ہو ہی ہے نگ بھر سبتر کے نگ نہیں یہ تو گھبرانا ہی نہیں چاہیے نا جو اللہ تعالی نے ہماری زندگی جو ہے ہے اس میں اللہ تعالی صحت تندوسی اور متاجی کے بغیر اللہ تعالی ہمیں جو ہے قائم و دائم رکھے اور کسی کی متاجی نہ دے اللہ تعالی اپنی متاجی میں رکھ کسی کی متاجی ٹھیک ریپورٹ ہوگی دیکھ نا پڑے گا اس کے مسئلہ کیا ہے اس کے مطابق آپ کو بہتر مشورہ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پڑھائی کے لئے قرآنی آیات بتائیں گے کیونکہ شفاہ تو اللہ کی ذات نے دینی ہے نا انسان کبھی یہ ہوتی مسلمان لوگ ہیں جو مطلب نان مسلم ہیں لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں تو ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہے باقی چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے جو جڑی بوٹی ہیں وہ تو سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں نا بہوان کی پیدا کی ہوئی ہیں سب اسی کا حصہ رکھ نہیں نہیں آپ جب آئیں گی آپ جب آئیں گی تو آپ لے لینا ادھر سے تو اس کو تھوڑا سکھا لینا وہ سوک جائے گے پھر بیچ لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اوکی جی اوکی دوسرا میں بتا رہا تھا بہت سے مطلب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں مرد حضرات اور وہ مسائل ہوتی ہیں بے اولادی کے ہوتی ہیں اور بہت سے مسائل جو مردانہ ہوتی ہیں اس فانس کاؤن کا مسئلہ ہے ان میں کسی کو پس سال آتی ہیں کسی کو پروٹین کا مسئلہ ہوتے ہے بہت سے ایس مسائل تو اس حل کے لیے بھی ہمیں ہمارا پرسنل نمبر کیونکہ ہمیں پوری ہسٹری لینی پڑتی ہیں تو وہ اگر مسائل ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ بعد میں ٹیلی فون کر سکتے ہیں یا ہمارا ورڈ سب بھی ہے اگر کوئی رپورٹس بھیج نہیں ہو تو بھی اس میں بھیج سکتے ہیں باقی جو کلیسٹر لیول وغیرہ کے لیے جو مسلمہ کی بھی کال تھی جرمنی سے ان کے لیے میں بتاتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے بہترین یہ چیز ہے یہ ان کو شگر کے لیے بھی اور کلیسٹر لیول کے لیول یہ نیچرل چیز ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ اگر ان کو چاہیے ہوگی تو ہم ان کی help کر دیں گے اور یہ ان کو پوسٹ بھی ہو جائے گی اور ان کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی تو یہ جو ہے اس جڑی گوٹی کی ہے اس درخت کی ہے شپیشل اس درخت کی جس میں اللہ تعالیٰ شگر بلیڈ پیشر کلیسٹر لیول کے لیے دردوں کے لیے مہدے کے امراض کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اس میں رات کو پانی بھرنا ہوتا ہے اور صبح پانی کا کلر براؤن ہو جائے گا صبح نہار مو پی لیں اور صبح اس میں جو پانی بھریں گے وہ رات کو پی لیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کو ضرور آپ استعمال کریں اور جو اس کو ایک دفعہ استعمال کرتا ہے یقینا اس کو فائدہ ہوتا ہے جو بھی عدویات وغیرہ آپ لے رہے ہیں جو آپ کے ڈاکٹر نے ریکمیم کی ہیں اس کو ضرور لیتے رہیں اس کے ساتھ اللہ تعالی کی دی ہوئی قدرتی نیمتے جڑی گھوٹی ہیں اللہ نے پیدا کی ہیں کسی انسان نے پیدا نہیں کی تو وہ جو ہے ان سے بہپور فائدہ حاصل کریں اس کے علاوہ جو بے شمار ہمیں فیس بوک کے ذریعے بھی ہمارے سے بہت سے لوگ جڑے ہوئے میسیج ڈال رہے اور بالوں کے مسائل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں بالوں کے مسائل کے لیے سب سے زیادہ قدرتی چیزیں جو صدیوں سے ہماری بزرخ خواتین استعمال کرتی رہی ہیں ان کو کبھی بھی بالوں کے یہ مسائل نہیں تھے جو آج کل کی بچیوں کو رہے آپ خود سمجھدار ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مسائل کی وجہ ہماری چیزوں کا استعمال کیمیکل چیزوں کا استعمال ہے ہم بچے جل لگاتے ہیں اسٹیٹنر استعمال کرتے ہیں بالوں کے لیے مختلف قسم کے سپریز اور ایسی کیمیکل والی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمارا جو صدیوں سے جو ہے مشہور چیز اور فائدہ مند چیز ہے وہ ہے یہ لکڑی کی کنگی نیم کی لکڑی کی کنگی نیم وڈن کون یہ شپیچل تیار کروائی ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو کیا کتنا ہوتا ہے اس کو ہم جڑی بوٹیوں کا تیل بناتے ہیں جو بزار سے ملتا ہے وہ نہیں وہ انہی جڑی بوٹیوں کا تیل نکلتا ہے اور وہ تیل ہوتا ہے اس میں اس کو چوڑے شیشی جار میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو دیپ کر دیتے ہیں جب اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے تھوڑی جو نہیں رہتا بہت سے ایسے مسائل جو بالوں کے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس سے جو ہے یہ طریقہ ہے تو اس کو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمارا جو نئے نمبر ہے اس کو آپ سیف کر لیں کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو یہ میرا پرسنال نمبر ہے تو آپ بات میں بھی ٹیل فون کر سکتے ہیں آج جو ہمارا موضوع ہے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں جیسے کہ موترامہ میں بھی کہا تھا کہ جو ہے الرجی جو ہوتی ہے چھینکوں کا آنا اس کی وجوات نیزل الرجی اس کے نیچرل ٹریٹمنٹ علاج کیا ممکن ہو سکتا ہے اس کو رائنی ٹیٹس جو ہے کہتے ہیں یہ نوزل الرجی ہیں چھینکوں کا بار بار آنا اس کی وجوہات اس کی علامات اگر یہ پرانا ہو جائے تو بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں بہت سے لوگ ایسی ہیں جن کو صبح اٹھتے وقت چھینکیں آتی ہیں در اصل اس کی بنیادی وجہ جو ہے یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو پولن وغیرہ جو نکلتے ہیں وہ جب ہوا میں جاتے ہیں وہ جو ہوا ہوا جو ہم سانس لیتے ہیں نھیل کرتے ہیں تو ہمارے ناک کے اندر ایک جھلی پائی جاتی ہے جس ہم میکویس خراش کنندہ چیز ہمارے ناک کی جھلی پر اٹیک کرتی ہے تو ہمارا امین سسٹم اس کے خلاف جو ہے ایک کیمیکل پیدا پروڈیوس کرتا ہے جس ہسٹم کہتے ہیں اور یہ کیمیکل ناک کی جھلی کی اندر سوزش پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے میکویس ممبرین ضرورت سے زیادہ میکویس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے جسم میں قوت مدبرہ جو ہے وہ ناک سے پانی کو خارج کرنے کے لئے چھینکیں لاتی ہے اس کو ہم نیزل انرجی یا چھینکیں زیادہ آنا ناظرین ہمارے محول میں بہت سے ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے انسان کو الرجی ہوتی ہے لیکن اس سے ہر انسان کو اس سے الرجی نہیں ہوتی اللہ تعالی نے ہمارا انسان کا ہر انسان کا جو ہے قوت مدافع ڈیفرنٹ بنائی ہے ایک انسان کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے لیکن سب کو نہیں ہوتی کیونکہ اس کا نظام اس کی قوت مضبوط ہے دوسرے سے تو اس کو اس کا اٹیک نہیں ہوتا اس کا امیون جو ہے اس الرجن کے خلاف زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا کچھ لوگوں میں خاص چیزوں کے خلاف دوسروں کو الرجی جو ہے ہو سال کے طور پر اگر ہوا کے اندر پولن پایا جاتا ہے اور بکٹیریا یا وائرس ڈیسٹ پارٹیکلر اس طرح آپ کے اسی طرح آپ کے گھر کے اندر مختلف جانمل جو ہوتے ہیں پلتے ہیں اور اس کا جو ہے فیدر یا اس کا جو جو ہے سٹول اور اس کی جو بعض لوکوں کو جب وہ سٹول ہوتا ہے اس کی جو خوشبو یا اس کی بدبو جب وہ ہم سنتی ہیں تو اس سے فوری طور پر ٹیک ہو جاتا ہے اور وہ ہمارا جو ہے امین سسٹم کو ٹیک کرتا ہے امین سسٹم کوئی مدافعت اپنے رد عمل کی طور پر ہسٹمین پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ناک کے چھینک آتی ہیں جھلی میں سوزش پیدا ہوتی ہے بار بار چھیک آتی ہے کچھ لوگوں میں پولن کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو فوڈ پارٹیکل خاص طور پر غزاؤں میں ان کے کھانے سے ہوتی ہے کچھ لوگوں کو پرفیوم کی وجہ سے ہوتی ہے کچھ کو ڈسٹنگ کرنے سے ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کارپٹ کے اندر جو بکٹیریا اور جرسیم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے کچھ لوگوں کو یہ کتے بلیوں کی فر جو ہے اس کے سے الرجی ہوتی ہے بعض کو جو ہے ان کے فضلہ کے اخراج کی جو اس کی جو ہے محول اس کی جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے جب ہم اس کو ہم سنتے ہیں یا انہیل کرتے ہیں تو اس سے ایسے بہت سے لوگوں کو کمرے میں بیٹھے ہیں ایک دم ایسی کے والے کمرے میں ائر کنڈیشن کمرے میں جاتی ہیں اور جب باہر آتی ہیں تو ان کو چھینک آنا بہت زیادہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سارا بتا رہا ہوں ہیں انشاءاللہ آپ کو ہماری ناظرین ہیں ان کو اس کے بارے میں نالج ملے گی اور اس کے بارے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی ایسی جڑی بوٹی ہیں کون سی ایسی غزائیں ہیں جو ہمارے قریب تری ہمیں مجسر ہیں اس سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ بتاؤں گا ہماری لائنز بھی اوپن ہیں اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ جو ہے اپنے الرجی کی ہوتی ہیں اس کے پیچھے خاص وجہ یہ ہوتی ہے کچھ لوگ بچپن سے ہی کچھ ایسی جگہوں میں رہے ہیں وہاں بہت زیادہ ڈسٹ مٹی پولن زیادہ ہوتا ہے اور اس محول کی وجہ سے الرجی پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سب سے جو ہے علامات ناک کا بند ہو جانا ناک کے اندر اس کے علامات کے ہوتے ہیں ناک کے خراج ایریٹیشن پیدا ہو جاتی ہے اس کے آنکھوں کے اندر انرجی شروع ہو جاتی ہے آپ جب رات کو سوتی ہیں تو ناک بند ہو جاتی ہے اب صبح اٹھتی ہیں تو آپ کو چھینکیں آنا شروع اور یہ کومن علامات ہیں طبع یونانی کے مطابق طبع یونانی کے مطابق خلط بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی یہ اسابی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے وہ لوگ جن کا مضاب بلغم ہوتا ہیں ان کے اساب سنسٹیو سنسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اساب میں سوزش حساسیت جو ہے وہ جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہے ایسے انسانوں کو الرجی جلد ہو جاتی ہے اور جو سیزن بدلتا ہے گرمی سے سردی یا گرمی سردی سے گرمی اس دوران زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جو علاج ہے مستقل مزاجی بیمار پرہیز اگر کیا جائے تو یہ بہت اچھا اس کو اثر ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے اگر آپ کو فوری طور پر الرجی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بہت سی چیزیں بتاؤں گا وہ جو ہے آپ اگر کریں تو اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا میں آپ بتاتا چلا جاتا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ سفر میں دیکھا ہے کہ ہم ایک جگہ گئے اور ایک بندہ ترانے فیوم یا کوئی ایسی چیز لگائی تھی کہ وہ بندہ جب اس میں بیٹھا ہے تو ایک دم جو ہے اس کو دوسرے آدمی کو چھنگ کے آنے شروع ہو گئیں تو بزرگوں نے جب دیکھا تو اس کو کوئی چیز ایسا جو ہے اس پاس نہیں تھی تو ایک عورت کے پاس کوئی موقع کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز تلاش کر لیتے ہیں تو بزرگوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ آپ جو مطرمہ بیٹھی ہوئی ہیں ان سے کہیں کہ آپ کے جو یہ پھیلے میں یہ سبزی نظر آ رہی ہے یہ سبز سبز اس کے جو ہے ہمیں چند پتے دے دو تو وہ تو پہلے حران ہوگئی کہ یہ مطلب کس لیے لے رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ شاہ صاحب حکیم صاحب ہیں تو یہ آدمی جو ساتھ بیٹھا ہوئے اس کو بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہیں تو اس کے لیے وہ جو ہے آپ کو یہ کہہ رہی ہیں تھوڑے سے اس کے پتے ہمیں دے دوں وہ پتے اس نے دیا تو بزرگوں نے اپنے ہاتھ میں مسل کر اس کو انہیل کریں ناک کے اوپر رکھا آپ یقین جانیں اتنی جلدی اس کو سکون ہوا آپ حرام رہ جائیں تو ساتھ ساتھ کچھ پڑھائی بھی کی انہوں نے لیکن بزرگوں کے ہر چیز جو ہے اس میں وہ بہت ہی سمجھ والے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی سمجھ دی وہ پتے کیا تھے یہ دھنیے کے پتے دھنیا جس کو ہم کہتے ہیں دھنیا دھنیا جو ہے اس کو مسل کے اس کا جو ہے انہوں نے دیا اور یقین کریں کہ اس کے بعد ہم کے ساتھ سفر کیا اور اس کو کافی ہاتھ تک سکون ہوا اس کے بعد انہوں نے کافی اور چیزیں بھی ان کو بتائیں اور اس دن سے لے کر جب تک بزرگ ہمارے حیات رہی ہیں تو وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہا اور ان کا شکر گزار رہا اور ان کو دوبارہ یہ تکلیف نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں اس کو جو ہے جڑی بوٹیوں کا سریعہ ان کو مختلف دعائیں دی اور اللہ تعالی نے اس کو شفا دی نہ صرف وہ پوری فیملی اور ان کی پوری جو ہے گھانا اور فیملی وہ بزرگوں کے موت کے دری کیونکہ جب انسان کو کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تب اس کو یہ یقین آتا ہے کہ واقعی یہ اس کے فائد ہیں دیکھیں اس کے تو ویسے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ایمیون گلوبن جو ہے آئی جی ای ٹیسٹ ہوتا ہے انٹی باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کسی نے کسی چیز سے الرجی ہے تو وہ جو ہے اس کے مطابق جو ہے پھر اس کے سکین ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اس کو مختلف چیزوں کس کس دیکھتی ہیں اس سے ہے اس سے ہے لیکن جو ہے حل اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے وجوہات جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا جائے یہ انہوں نے جو دھنیے کہتا اس کو جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو انہیل کریں تو اس کی چھینکیں آنا فوری طور پر بند ہو گئی اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چل جاؤ کہ اس سب غول حس کے لینا ہے اس سب غول کا چھل کا کلونجی اوریجنل کلونجی اورگینک کلونجی دیکھیں اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لوگ آنین سیز کو بھی کلونجی کر بیئی دیتے ہیں آنین سیڈ اور چیز ہوتی ہے کلونجی اور ہوتی ہے اس لیے جو ہوتا ہے لوگ بزار سے لیتے ہیں کلونجی کا تیل اور یہ تیل تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہم جو بناتے ہیں خود نکالتے ہیں جو بھی تیل نکالتے ہیں پیور ہوتا ہے ہنڈر پرسن پیور اگر آپ نے بزار سے کلونجی کا تیل لیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ون ٹی سپون اس کی دوزج لکھی ہوتی ہے مقدار خوراک تو ہم جو بناتے ہیں ہم کہتے ہیں دو سے تین میکسیمم ڈراؤپس آپ جو صحیح خالص ہوتا ہے آپ کو پتہ تھوڑا قیمت میں مہنگا ہوگا لیکن ایک چمچ کیدھر اس کی مقدار خوراک وہ صحیح کیدھر ہوگا اگر صحیح ہے تو اس کا ایک سے دو ڈراؤپس ہی انف ہوتی یہ آپ نے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سونف اور اس کو شہد میں باریک پیس کر خالص چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور یہ پیس صبح اور شام کھائیں یہ بہت فائدہ مند ہے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو یہ ایسے مریضوں کے لیے فائدہ مند جو بھی طریقہ علاج اپنائی ہوئے اس کے ساتھ اگر ریاب کریں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جو ہے خالص رونگ رونے کلونجی یہ آپ نے جیسے میں بتا رہے خالص ہوگا تب چند کترے وہ آپ نے ڈالنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے چند کپرے ڈالنے ہیں اور یہ آپ نے زتون کے تیل میں پیور ایکسٹر ورجن اس میں بلا کے کترے ڈالیں اس سے بھی یہ کافی نا کی ایریٹیشن ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے اس میں بہت اس میں آفاقہ ہوتا ہے موٹی الاشی کا اگر کعوہ بنا کر اس میں شہد ملاکر لیا جائے یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس کے علاوہ سبز الاشی کلونجی اور اس کے دانہ جو ہے سبز الاشی کلونجی کا اور اس میں شہد ملاکر اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے یہ ہمارے بزرگ بہت استعمال کرتے تھے پوسٹ حلیلہ پوسٹ بہیڑا اس کے چھلکے اور پوسٹ آملہ ہرڈ سیا کشنیز اس کو جو ہے ہم وزن لے اس میں شہد ملاکر یہ جو ہے لیا جائے اس کے بہت اچھے فائدے ہوتی ہیں لوگوں کو ایک چیز سے فائدہ نہیں ہوتا تو ان کے پاس ورائٹی ہونی چاہیے ایک سے نہیں ہوتا دوسری ٹرائی کریں بہت سی ایسی اللہ تعالی نے ہمیں جڑی مٹھی عطا کی ہیں اس کو میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے لیے ماجون سپیشل وہ بہت فائدہ مند ہے جس میں گلے گوزوان گلاب ایرانی ختمی خبازی بہی دانا اس کا شربت ہوتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہے جو ریٹنس ہے اس کے لیے نا کی الرجی کے لیے یہ ساری چیزیں بہت فائدہ مند ہیں اور اس کو جب ہم استعمال کرتے نہیں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کامن کول ہوتا ہے چند اور اس میں بعض لوکوں کو اس میں مکرس گڑا ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے سردی محسوس ہوتی ہے گلے میں درد ہوتا ہے ان سب کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جو ہے جو اس کے لیے شدید قسم کا سائننس انفیکشن اور ان کے لیے جو ہے جو ہے برننگ ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ہے یہ سانس کی پرابلم ہوتی ہے کان بند ہو جاتے ہیں چرچڑا پران رجوتا ہے ان سب کے لیے بھی جو ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے سورت شوا کی جو ہے یہ آیت ہے یہ اول راخص جو ہے سات دفعہ دروی شرب پڑھ کے ایک تسبیح کی جائے وہ پانی پر دم کیا پانی پی جائے تو اس کے بہت اصی فائدہ ہوتا ہے چہرے کے اندر چارے طرف جو ہماری ہڈییں سپیس ہوتی ہے خالی ہوتی ہیں جن کی اندر خاص لیکوڈ بنگتا ہے جو ناک اور ہرک میں ڈرین ہوتا ہے اگر یہ لیکوڈ زیادہ گڑا ہو جائے یا بلاک ہو جائے اور چہرے کے اندر خالی جگہوں کو بلاک کر دے تو پیشانی میں بھاری پان محسوس ہوتا ہے چہرے میں پہن در محسوس ہوتی ہے اور سائنس کی علامات ہیں عام طور پر اس کی وجوہات میں فلو یا کوئی الرجی یا انفیکشن ہو سکتا ہے مزید جو وجوہات ہیں پولن یا سگرن نوشی بھی شامل اس وجوہات کی بنا پر ناک کا گوش بڑھ جاتا ہے چہرے پرشانی مقصوص جو ہے ایریا کو بلاک کر دیا جس کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بیماری کی ہیں اس کے لیے جو ہے جو ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ کچھی حلدی کا جوس دو چمچ یہ لے کر اور ایلو اورا کا جوس دو چمچ لے کر اس میں تھوڑا سا چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر آول اور آخر دروش شریف سات دفعہ پڑھیں اور صورت تاریخ ایک دفعہ پڑھ کر اس پر بلو کرتے اور یہ جو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے گلے گوزوان سون فلک نو اور جو ہے پرسوش اور ربی رسوس یہ جو ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس میں جو ہے جو ہے خاص طور پر جن لوگوں کو ٹیسٹ الرجی ہوتی ہے ان میں ان کے لیے جو ہمارے بزرگ جو ہے بہت بتایا کرتے تھے کہ جامن جامن جو ہمیں ملتے ہیں ہلو ہلو جی جی آپ یہ ڈراپ ہوگی آپ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کیوں میں تھے کال نہیں لی اب آپ کر سکتے ہیں ہماری کوش ہوگی کہ ہم جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں اور جس سے آپ کو فائدہ ہو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ اس کے لیے جامن کے پتوں کو سو جو سو جو 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 بہت ہی ان کا معمول تھا اور یہ جو ہے ان پتوں کا پانی جو ہے وہ نکال کر وہ مریض کو جو استعمال کراتے تھے پینے کے لیے اور اس کا جو ہے بہت اچھے اس کے اسراب تھے اور اس کا جو ہے تیل جو ہیں پتوں کا وہ ناک میں ڈالنے کے لیے یہ جو ہے اس کا جو ہے وہ بنتا تھا اور وہ جو ہے بہت فائدہ مند اور یہ جو اس کے علاوہ جو ہے ایک آپ کو درخت بزرگ جو استعمال کراتے تھے وہ تھا کیا نام عمل تاس عمل تاس جو ہوتا ہے اس کا گودہ عمل تاس کے پھول یہ بہت ہی فائدہ مند ایسی سیچویشن کے لیے ہلو ہلو السلام علیکم حوالیکم السلام جی بولیں جی بولیں آپ بولیں بات کریں ہلو السلام علیکم جی بولیں السلام علیکم السلام جی بولیں میرے خراب ہو گیا تین چار مہینے سے کیا ہوا اس کے اوپر داگ بہت کارے کارے پڑ گیا ہے پہلے تھوڑی سی علی جی ہوئی تھی اس کے بعد اس میں بہت گردن میرے چیرے پر بہت زیادہ میرا کلر سفیز تھا اب بہت کارا ہو گیا ٹھیک ہے کب خالہ انہوں نے بلا ٹیس لیا ابھی اس ٹھیک ہے جو بھی آپ کو ہوتا ہے وہ ٹیس کر آئے اور اس کا مطلب ہے مجھے بتائیں تو انشاءاللہ اس کے مطابق پھر میں آپ کو یا آپ مجھے اس کا جو نشان کا کچھ حصے کا مجھے وہ سائٹ سے وہ لے کر چھوڑا سے ایسے کی وہ مجھے بھیجیں پھر مجھے وہ مجھے 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 پھر انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لگانے کیلئے ہو سکتا ہے زیادہ اس کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے جب اندر سے ٹھیک ہوگا تو آپ کا بلڈ پی رفائی ہوگا تو پھر آپ کا جو کلر بھی ہے کمپلیکشن آپ کا دوبارہ پہلے جیسے ہو جائے گا اور اس کے لیے اس کے لیے دوسرا یہ ہوتا ہے اس کے لیے ہربر فیرنس فروٹ ماسک ہوتا ہے وہ جو ہے اس کو عرق گلاب سے آدشا یہ شپیشل ہوتا ہے ماس بھی ہوتا بزار سے ہم خود نکالتے ہیں اور ایک ایک کترہ کر کے وہ نکلتا ہے یہ اس میں اس کا پیش بنا کر وہ چیرے پہ لگانا ہوتا ہے گردن پر لگائیں اس سے فوری طور پہ لگانے سے آپ کی سکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی اور اس میں آہستہ آہستہ ٹھیک اوکی اوکی اللہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کیونکہ ٹائم جو ہمارے پاس ختم ہونے والا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمل تاس جو ہے یہ پودا جو ہے اس کا اور اس کے پھول جو ہے یہ سیچویشن کے لیے بہت فائدے مند ہیں اس کے نمبر ہے بہت سے کال سو ہی ہمارے فیس بک کے ذریعے بھی بہت سے لوگ جڑے ہوتے ان کے بھی میسیج نیتے وہ بھی ہم نہیں دے سکے بہت سی کال ہم نہیں لے سکے اور اس لیے آپ ہمارا نمبر جو سکرین پہ اس کو نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ ہم بعد میں آپ ٹیلی فون کر سکتے ہماری کوشش ہوگئی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کے روشنے میں آپ کو بیٹر سے بیٹر مشروع دینے کی کوشش کریں گے تک تک کے لیے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ آجرہ تعاف فرمائے اور ہمیں تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو اسی وقت دوبارہ حاضر ہونے کے کوشش کروں گا تب تک کے لیے اجازت فی امار تب اور صحت شفاء من جانب اللہ تندرستی ہزار نعمت ہے اچھی صحت کے لیے ہمیشہ تبی طریقہ علاج اتنایئے یوکے امریکہ اور کینیڈا کے مشہور عالمی شورت آفتہ سات پشتوں سے ماہر خاندانی معالج الحاج حکیم سید شفقت علی شاہر ماہر امراض دیری نو پیچیدہ عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف ہیں رابطے کے لیے ابھی کال کی 004 7984 229845 مزید معلومات ماری ویب سائٹ سے حاصل کیجئے www.herbalites.net حکیم صاحب کی خدمات اب یوکے کے مختلف شہروں میں ساؤتھ ہال لندن بروز ہفتہ برمنگم سپاربرک بروز پیر مانچسٹر منگل بد اور جمراد ملنے سے پہلے اپائیمنٹ ضرور بک کروائیں